بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی آج دو جنوری دو ہزار اکیس آج سے ٹھیک پانچ برس پہلے دو جنوری دو ہزار سولہ کو سعودی عربیہ کے ایک شیعہ اکثریتی علاقے قطیف میں ایک نامور عالم دین کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا یہ صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ یہ ایک مدارک سیاسی رہنما بھی تھے پلٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر مجمع لگ جایا کرتا تھا ایسجاج جی مظاہرے ان کی ایک آواز پر ہو جایا کرتے تھے ایسجاج بھی سعودی حکومت کے خلاف شاہی خاندان کے سخت قوانین کے خلاف یہ تھے شیخ باکر النمر جو تقریبا سعودی عربیہ سے باہر پندرہ برس جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ نائنٹین نائنٹیز میں انہیں دوبارہ سعودی عربیہ آنا پڑا اور ایک ایسا وقت جب دو ہزار گیارہ کے اختتام پر عرب دنیا اور کچھ افریقی مسلمان ملک عرب سپرنگ جیسی ایک بڑی بغاوت کا سامنا کر رہے تھے تو سعودی عربیہ میں انہوں نے اس تمام تر جو بغاوت تھی یا احتجاجی مظاہرے تھے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی یہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے سعودی شاہی خاندان کو ان سے خطرہ لاحق ہوا اور بلاخر انہیں اور بلاخر ان کا سر کلم کر دیا گیا وہ تمام تر لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے جب ہم شیخ باکر اندمر کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بہت بڑی ویزبل ہے بڑی کلیر ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی جو صورتحال ان کے ساتھ جو پیش آئی دوہزار بارہ سے آنوڑ دوہزار سولہ تک ان کی وجہ سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کافی ٹینشن درہیں ایران کی کاؤنٹر سٹریٹمنٹ آتی تھی ان کے آوال سے جو ڈیبلپمنٹ ہوتی تھی ان کی تقریروں کو کافی بزیرائی ملتی تھی ایران کے اندر ایرانیان میڈیا کافی ہائلائٹ کرتا تھا اور ان کو ایک مؤثر آواز سعودی عربیہ کے اندر شیعہ آبادی کے لحاظ سے سمجھا جاتا تھا اس تناظر میں سعودی عربیہ کا جو جواستہ وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی دوہزار سولہ میں جب انہیں اگزیکیوٹ کیا گیا تو اس کے بعد سعودی عربیہ اور ایران کے سفارت تعلقات تقریبا ختم ہو کر رہے گئے تھے سب سے اہم ترین ڈیبلپمنٹ سب سے اہم ترین پیشرف جو ان کے قتل سے پہلے دوہزار آٹھ میں ہوئی جس نے تقریب ان تمام راستے ہموار کیے وہ دوہزار آٹھ میں ایک امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم ترین شخصیت کی ان کے ساتھ ملاقات ہے یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس کی بنا پر بعد میں وکی لیکس جیسی اہم ترین لیکس سامنے آئیں اور اس میں شیخ باکرن نمر کے حال سے کوئی تفصیلات سامنے ہیں جس کو سعودی عربیہ نے اپنے لیے ایک اتھیار کی طور پر استعمال کیا ابتدائی طور پر اگر ان کی بات کی جائے تو 1959 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی فیملی جو ہے وہ ریزیسٹنس کے اعتبار سے بڑی ول ناؤن تھی ان کے جو گرینڈ فادر تھے جو ید النمر تھے ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سخت گیر قسم کے سیاسی کارکن تھے اور انہوں نے اس وقت کے اپنے زمانے کے 1929 میں جو رولرز تھے ان کے جو ٹیکسیشن کی پولیسیز تھیں اس کے خلاف وہ احتجاج کرتے رہے ہیں تو اس لحاظ سے خاندانی اعتبار سے ان کے اندر ایک بغاوت ضرور موجود تھی زندگی کے پندرہ برس تقریبا انہوں نے ایران میں اگزارے تھے اور ایران میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی مومنٹ کو بھی جوائن کیا تھا جس کا نام شرازی مومنٹ تھا اس مومنٹ کے تحت ایک ایسی منظم مہم جو ہی تیار کی جارہے تھی جس کے ذریعے سے شام کے اندر ٹھیک اسی طرح کا انقلاب برپا کیا جا جس طرح سے 1979 کے اندر ایران کے اندر ایک اسلام انقلاب آیا لیکن ایران نے بہت جل اس تمام تر معاملے سے لا تعلقی اختیار کی اور اس مومنٹ کو سپورٹ کرنا بند کر دیا اور بہت سے شرازیوں کو ایران سے بے دخل کر دیا اس تمام تر تناظر میں شیخ باکر نمر تقریبا 1992 میں سعودی عربیہ واپس آئے اور اس کے بعد تقریبا ان کے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا وہ بڑا اہم ترین ہوتا تھا اس میں عام طور پر یہ مضامت پر مبنی باتیں کرتے تھے سعودی عربیہ کی جو حکومت ہے اس کے جو اقدمات ہیں ان کی سخت مضامت کرتے تھے اور بالخصوص جو شیعہ ریفارمز ہیں اس حوال سے بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ سعودی عربیہ میں جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ سعودی حکومت دہرے شہری جیسا سلوک کر رہی ہے ان کے لیے کوئی اچھی نوکریہ نہیں ہے کسی بھی اچھے میک میں کوئی شیعہ شخص شہری نہیں ہے اس اعتبار سے ان کی ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ الیکشنز کا انعقات فری اینڈ فیئر الیکشنز جو سب سے دکھتی رکھتی سعودیوں کے لیے کہ ایک ایسا شخص جو سعودی حکومت کے اندر ہی ایک ایسے شیعہ سرطی علاقے میں رہ رہا ہو جہاں اس کا ہولڈ بھی اچھا خاصہ اور وہ الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہا ہو تو یہ ایک پورا ان کو خطرہ کرا دیا گیا اب اس سب میں جو انٹرسٹنگ ہوا وہ یہ ہوا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو سے آنورڈ دو ہزار گیارہ تکر آپ دیکھیں تو یہ جمعے کے خطبے دیتے رہے چھوٹے موٹے احتجاج کرتے رہے کئی بار ان کو گرفتار کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا لیکن دو ہزار گیارہ میں جیسے ہی میڈل ایسٹ اور افریکن کنٹریز جو ہیں وہاں پر ایک بغاوت پھول پڑی اس کو عرب سرنگ کا نام دیا جاتا ہے اور لیبیا پھر اس کے ساتھ ایجپٹ یمن اراک سیریا پھر اس کے ساتھ کچھ دیگر افریکن کنٹریز جو ہیں وہ پوری طرف سے متاثر ہوئے کہیں پر کذافی کا تختہ الٹا کہیں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ دیگر حکمران جو ہیں ان کے تختہ اقدار جو ہیں وہ الٹے اور ایک پوری مہم بنی کہ یہاں نظامت کے ذریعے سے ایک منارک جو سسٹم ہے منارکی کا ایک بادشاہد کا جو نظام ہے اس کو پلٹا جا سکتا ہے تو ایک ملک نے دوسرے ملک سے پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن پکڑی اسی ایکزمبل دو ملک ہیں جو آپس میں پڑھوست ہیں لیبیا اور دوسری جانب ایجپٹ ایک جانب حسنی مبارک دوسری جانب کرنل کذافی دونوں کا اقتدار ختم ہوا اور پورے وڈیلیس میں اور افریکن کنٹریز میں یہ مہم اور پھر عرب میں بھی تھی کہ کسی اعتبار سے کسی لحاظ سے اگر یہ مہم جاری رہتی ہے ایسی طرح اتجاد جاری رہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو احتجاج ہو رہے تھے انترام طرح کنٹریز میں وہ بہت خوفناک قسم کے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو بڑی ہائپ حاصل تھی اب سعودی عربیہ میں بھی ظاہرہ کی اس موڈل پر کام ہو رہا تھا اور شیخ باکرل نمر جو ہیں دوہزار گیارہ کے اختتام پر اور دوہزار بارہ کے شروع میں انہوں نے احتجاجی مظاہرے کرنا شروع کیے کچھ دیگر شیعہ علماء نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن یہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے اور حتیٰ کہ سچویشن یہاں تک ہوئی کہ ان کو ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران ٹانگ میں گولی مار دی گئی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا لیکن اس سے بھی پہلے جو سب سے اہم ترین گفتگو انہوں نے کیبوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سر کلم کروانے کی بنیادی وجہ بنی کیونکہ تقریباً سعودی عربیہ میں دس سے پندرہ فیصد شیعہ پاپولیشن ہے اور بہت زیادہ شیعہ ریفارمز کی بات کرتے تھے ان کی اچھی نوکریوں کی بات کرتے تھے اب یہ جو گفتگو یہ اکثر کرتے تھے سعودی عربیہ کے بادشاہوں کی حوالے سے سعودی عربیہ کے جو ایکس رولرز رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹس کوکن تین کو ایک بہت آؤٹس کوکن لیڈر کہا جاتا تھا اور بہت بڑا ان کو ایک فین فالوینگ حاصل تھی جو یوت تھی سعودی عربیہ کے اندر اور ان کی ایک آواز پر وہ لبائی کہا کرتے تھے اور سڑکوں پر نکل آیا کرتے تھے اب جب ان کو جنوری دو ہزار سولہ میں جنوری دو ہزار سولہ کے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اس سے کئی روز پہلے ان کو دسمبر دو ہزار پندرہ میں گرفتار کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف چارڈیس تھے اور ان سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ ایران کے ساتھ یہ رابطوں میں ہیں ایران سے یہ مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف کاروائی بڑی ضروری ہے یہ غداری کر رہے ہیں پچاس سال کے شیخ باکرن نمر اس حد تک انرجیٹک تھے اس حد تک چارڈ سے کہ اوپن لیے کہتے تھے کہ سعودی عربیہ کے وہ بادشاہ بالخصوص سعودی کنگ عبدالعزیز ابن سعود جو سعودی عربیہ کے فاؤنڈر ہیں ان کے بارے میں ایک دفعہ انہوں نے کچھ اسرہ کی گفتگو کی انہوں نے یہ کہا کہ ماذبت کے ساتھ کہ سعودی عربیہ کے وہ بادشاہ کہاں ہیں جو خود تو مر گئے ہیں لیکن ان کے بیٹے ابھی تک یہاں اقتدار پر مسلط ہیں آخر وہ ریٹائر کیوں نہیں ہو جاتے وہ کیوں کر اس نظام پر مسلط ہیں آخر موت کا فرشتہ کیوں نہیں آتا اور آ کر ان کا کام کیوں نہیں تمام کرتا یہ ان کا کہنا تھا کنگ عبدالعزیز ابن سعود کے بیٹے جو اس وقت بھی ان کی نسل چلی آ رہے ہیں جو شاید خاندان سے ہیں پھر نامور جو سعودی عربیہ کے کرون پرنس نائف ابن عبدالعزیز ہیں جو ان کے ہی دور میں تقریباً دوہزار بارہ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے گفتگو کی جو تقریر کی جمعہ کا خطبہ یہ زیادہ تر دیا کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عبدالعزیز نائف بن عبدالعزیز کہاں ہیں موت کا فرشتہ انہیں بچا سکا ہے اس بادشاہ کو جاری رکھنے سے نہیں بچا سکا تو باقی سعودی بادشاہ ہم پر کیوں مسلط ہیں ان کو ریٹائر ہو جانا جائے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں چاہتے ہیں تو اس طرح کے باگیانہ یہ خیالات کے مالک تھے اور اپنلی کرتیسائز کرتے تھے اور ان کی اکوریٹ برڈز میں آپ کو پڑھ کر سنا تو یہ کہتے تھے یہ اس طرح کے ان کی خیالات تھے جو کافی باگی طبیعت کے مالک تھے اب دو جنوری دو ہزار سولہ ان کی ایکٹیکیوشن ان کو سر کلم کرنے سے پہلے کتیف میں جس طرح کی صورتحال تھی خرچہ یہ تھا سعودیوں کو کہ یہاں ایک بغاوت پھوٹ پڑے گی اور یہاں ایک پورا الیکس ایک سسٹم کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ شیخ باقلال نمر کے بارے میں یہ واضح تھا کہ یہ کمز کم اس قد کارٹ کی ایک سیاسی شکریت ضرور بن چکے ہیں کہ اگر سعودی شائی خاندان کی اقتدار کا تختہ الٹتا ہے تو یہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں اس حد تک فوٹنگ کمز کم ان کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ پبلک میں صرف ایک مقصود کمیونٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن انہوں نے تقریباً راہیں ہموار کر لی یہ ہم نہیں کرے مختلف ریسرچ پیپرز کر رہے ہیں مختلف ریسرچ آرٹیکلز کر رہے ہیں مختلف ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہبی علماء کے حوالے سے جو پلٹیکل پرسنلیٹیز کے حوالے سے عام طور پر ریسرچ سامنے لاتے ہیں ایسے لوگ ایسے پروفیسرز ان کی مختلف سٹیٹمنٹس لاؤس انجلس ٹائمز نے اپنے ایک شمارے میں چھاپی ہے جو تقریباً پچیس جنوری دو ہزار سولہ کو چھپا ہے سب کے بعد جنوری دو ہزار سولہ میں جب ان کو اگزیکیوٹ کیا گیا اس کے بعد جو سیچویشن بہت زیادہ الارمنگ تھی اور سعودی عربیہ نے اپن لی ایران کے ساتھ تعلقات اس لیے توڑ دیئے کہ تہران کے اندر سعودی ایمبسی کا گھراو کیا گیا سفارت خانے کا وہاں آگ لگائی گئی پورے مڈیلس کے اندر سے جو سٹیٹمنٹ سامنے جو عراقی آیت اللہ سیستانی کی شامز سخت الفاظ میں مضمت کی گئی ایران کے ان سپریم ریڈر کی جب سے یہ کہا گیا کہ اس کا نقصان آپ بھاری قیمت دے کر ادا کریں گے لبنان حزب اللہ نے بہت ادا مضمت کی اور سارے دنیا سے لانتان سعودی عربیہ پر اس بنیاد پر ہوئی کہ سنگین خلاف فرضی بولنے کہ جرم میں ایک بڑی قداور شخصیت کو جو مذہبی رہنما بھی تھے اور پلٹیکل سیلیابیٹ بھی تھے ان کو سعودی عربیہ نے جوہو سزائم مول تھی تو یہ ایک بڑی ہے ان کی لائٹ سٹوری ہے یہاں اس ویڈیو کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ شاہ سلمان جو تقریباً دوہزار سولہ میں اس وقت بھی بادشاہ تھے محمد بن سلمان تو کیونکہ دوہزار سولہ میں آئے اپنے چچا کو ٹوپل کر کے اس وقت ان کے براہ آسا کا مادشاہی خاندان کی موجود تھے ان کا سر کلم کروانے میں وجوہات کتیف کے اندر ایک بغاوت کا امکان ایران کے ساتھ گہرے تعلقات اور سعودی شاہی خاندان کا تختہ الٹنے کے تناظر میں شیخ باقل انہمر کا برسر اقتدار آ جانا یا ان کا حکومت کے اندر ان ہو جانا اس حد تک خطشات سعودی عربیہ کو لاحق تھے فردہ ڈیولمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ